ہلو ارمان بیلکم تو مائی کلاس آج آپ لوگوں کے لئے بہت انٹریسنن آج سے کلاسز ہونے والے ہیں کیونکہ آج لوگوں میں سوشنز کروانے والا ہوں بہتکل بیسک سے کروانے والا ہوں تو جو بھی جو بیگنر ہے اس کے لئے بہت امپورٹنٹ کلاس ہونے والے کیونکہ بیسک کلیر ہونا بہت ضروری ہے اگر سبکتے بیسک کلیر ہے تو وہ کسی بھی کمپیٹیشن اگزام میں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں میٹس کے لئے تو آج ہم بات کروں گا جتنے بھی بینکنگ اگزام ہو گئے ایسسی کا اگزام ہو گیا اس میں میکس کی کچھ سمپلیفیکیشن پہلا ٹوپک ہوتا ہے اور اس کے بینک میں سب سے زیادہ سمپلیفیکیشن سے ہی آتے ہیں تو جتنی زیادہ ہم پریکٹس کریں گے جتنے ہم ایڈنٹیٹیز کو یاد رکھیں گے اتنی ہی انٹریسٹنگ ہماری ہوتی جائے گی اتنی ہی فاس ہماری کیلکولیشن سپیڑ ہوتی جائے گی اب یہ جو بینکنگ کے اگزامس ہوتے ہیں اس میں کیلکولیشن کا بڑا مہتبہ ہوتا ہے اس سب سے فاس صحیح ہوتی ہے کیلکولیشن کیونکہ ٹائم کم ملتا ہے کیوشن زیادہ ہوتے ہیں ٹائم ملے گا 20 منٹ کیوشن ہوں گے 35 تو جس کی کیلکولیشن فاسٹ ہے جس نے اچھے پریکٹس کر رکھے جس کو سبھی فورمولاز ایڈنٹیٹیز یاد ہیں وہ بلکل فاسٹ اس کو کر پائے گا تو دیکھیں اس ٹائم کو کوششن اگر ہمارے سامنے ہوتا ہم کیسے کریں گے ٹھیک ہے اس ٹائم کی کوششن میں یہ مکس فریکشن دے رکھیں ٹھیک ہے سارے مکس فریکشن ہے تو کیسے کریں گے اس کا جو یہ والے بالیو ہے اس کو ایک ساتھ ایڈ کر لیجے 6 plus 3 plus 3 ٹھیک ہے اب فریکشن والوں کو ایک ساتھ لے یہ 2 by 3 plus 3 by 5 plus 5 by 6 ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے فاسٹ کرنا پڑے گا اب اس کو کیسے کریں گے 6 3 9 3 12 12 تو یہاں سے آ گیا اب اس کو جلدی سے LCM دیکھیں ہم solve کریں گے نا تو اس کا LCM آ گیا ہمارے پاس 30 ٹھیک ہے 3 کو 30 سے کیا تو 10 10 دنی 20 5 36 18 6 35 اتنا آ گیا اب اس کو فردر solve کریں گے تو کتنا آئے گا اب یہ دیکھئے 45 55 63 ٹھیک ہے 63 by 30 اب دیکھیں کتنی بار جائے گا یہ دیکھیں 12 20 60 اور 3 10 اب اس 3 10 تو ہمارے پاس 12 2 10 تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 12 14 10 اور یہ ہی آپ کا انصار ہوگا تو دیکھیں آپ کو اس کو simple fraction نہیں بنانا ہے کیونکہ وہ کروں گے تو اس پر اور زیادہ ٹائم جارے گا تو سیدھا سیدھا ہے normal والا کو ایک ساپ جوڑ ہو پس fractions فالو کو ایک ساپ جوڑ ہو پھر ایسے solve کر دینا ہے ٹھیک ہے i hope سالی لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ والا question اور جتنے میں میں question کراؤں گا ان کا handwritten solution بھی میں pdf میں ویڈیو کے description میں دے دوں گا دے رہا ہوں تھی تو ہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں return solution بھی اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پھر بھی تو دیکھیں second question ہم دیکھتے ہیں second question آپ کو کچھ اس برکار ہے یہ بھی simplification کا question ہے اس میں ایک اور کونسٹ آپ کو سبجھوں گا دیکھیں یہ پورا گلوز بریکٹ دے رکھا ہے سمول بریکٹ 165 کا ہول سکار ڈیوائیڈ 75 ملٹیپلائیڈ 12 یہ بریکٹ بند ڈیوائیڈ 36 اور کشن مار کا ہول سکار تو اس کی ویلو ہمیں بتانی ہے کیا ہوں گی تو دیکھیں یہ بورڈ ماس کا رول ہے بورڈ ماس کا کشن ہے بورڈ ماس کیا ہوتا ہے دھیان سے سمجھئے گا اگر بورڈ ماس سمجھ میں آگیا تو سمپلیفیکیشن کا ایک دیکھشن ڈالت نہیں ہوا اس میں ب کا مطلب ہوتا ہے بریکٹ میں پہلے میں کافی بار بتا چکا ہوں بورڈ ماس کو سمجھا جکا ہوں لیکن یہاں پر پھر آپ کو سمجھا ہوں او کا مطلب یا تو order ہوتا ہے یا او بھی بولتے ہیں کئی جگہ پر ٹھیک ہے کوئی سا بھی د کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے ڈیویجن ایم کا مطلب ملٹیپلائیڈ ایم کا مطلب ایڈ اور ایس کا مطلب سبٹریکٹ ٹھیک ہے تو کسی بھی کیوشن میں اگر یہ ساری چیز آ رہے ہیں تو یہ order ہوتا ہے اگر بریکٹ ہے تو پہلے بریکٹ کو سول کریں گے اس کے بعد تو اوف کو سول کرتے ہیں اس کے بعد دیویجن سب سے لاشت میں سبٹریکشن ٹھیک ہے تو اس کو آپ سکرنشوٹ بھی لے سکتے ہیں اچھے سے یاد رکھنے کے لیے اب دیکھیں کیوشن کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بتایا تھا بریکٹ سول کریں گے اور بریکٹ میں بھی کونسا بریکٹ سب سے مہلے بڑا بریکٹ ہو اگر مچلا بریکٹ ہو میڈیم والا بریکٹ ہو اس کے بعد وہ ہوگا سب سے لاشت میں ہوتا ہی تو بریکٹ کے اندر دیکھئے یہ والا آ رہا ہے تو پہلے اس پورے اندر کو سول کرنا پڑے گا اس بریکٹ کو ہٹانے کے لیے اس کو ہمیں کچھ رہی کر رہا ہے بھی تو اس کے اندر ہی یہ ساری سے جا رہے ہیں اب اس کے لیے بھی ہمیں رون لگانا پڑے گا ٹھیک ہے یہ کیا ہے 165 x 165 یہ بریکٹ ہٹ گیا ڈیوائیڈ میں ہے 75 اور ملٹیپلائی میں ہے 12 اب یہ بریکٹ ابھی نہیں ہٹا ہے یہ 36 ہے اور یہ کیوشن مارکہ اسکوائر ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں فاسٹ پاس سے کم پاس پچھم پچیس پاس تھیے پندرہ پاس تھیے پندرہ یہ ہو گیا پاس تھیے پندرہ یہ 33 پھر سے آگیا 33 اور 36 گناہ میں ہو گیا 12 برابر میں sorry ڈیوائیڈ میں ہے 36 برابر میں ہے کیوشن مارکہ اسکوائر اب دیکھئے ملٹیپلائی ہے اور ڈیوائیڈ ہے تو پہلے پہلے تو اسی کو سوڑ کرنا پڑے گا کیونکہ سویشن آئے گا پھر ڈیوائیڈ 36 کر دینا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے ہم کیا کریں گے ڈیوائیڈ 36 کر دیں گے تو 363 گناہ بارہ بٹے 36 برابر کیوشن مارکہ اسکوائر اب دیکھئے بارہ سے یہ کٹ رہا ہے بارہ تیہ 36 تین سے یہ کٹ جائے گا تینے کم تین تینے کم تین اب دیکھئے جو کیوشن مارکہ اسکوائر ہے وہ ہمارے پاس آیا 121 اب بتانے کی جورت نہیں ہے کیونکہ سبھی کو بتا 121 کس کا اسکوائر ہوتا ہے 121 ہوتا ہے بھائی 11 کا اسکوائر تو آنسر 11 آجائے گا تو اسٹیٹ کے گوشن بہت زیادہ آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا جتنی ہم پریکٹیس کریں گے ان کو سور کرنے کی اتنے ہی ہو جائے گی بینک کے ایکزام میں یہی لیول ہوتا ہے سیم یہی لیول ہوتا ہے بینکنگ ایکزام میں جو پری ایکزام ہوتا ہے سیم یہی لیول ہوتا ہے آٹھ سے دس کیوشن سمپلیفیکیشن کے آتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو یہ کیوشن دونوں سمجھ میں آئے تو جاندہ جاندہ اس کو شیئر کر دیجئے اپنے سبھی فرینڈز میں اور لائک کر دینا اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ یہ کیوشن سمجھ میں آئے یا نہیں ہے تو ہم ملتے ہیں ہماری نیکس کلاس میں